دمشق واقعی یہ اللہ کے پاک دنوں میں سے ایک ہے اور اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ اس کے بعد ہم داخل ہوں گے دمشق، ہمس کے نصرین اور بیت المخدس کیا خوب کام کیا آبا سلیمان سچی کہتا ابو بکر نے اپنی رحمت اللہ ان پر رحم کرے اور ہم پر بھی جب انہوں نے کہا عورتیں خالد جیسا کوئی اور پیدا نہیں کر سکتی ہم نے یہ جنگ سے تربار کے بلبوتے نہیں جیتی ابو بیدہ اللہ اس معاشرے کو کبھی مایوس نہ ہونے دے گا جس میں ہوں ابو بیدہ، امیر الومہ اللہ ہی پہلے مقزوم کبیلے میں ایسا کوئی نہ ہوا جیسے آپ دونوں بھائی اللہ کے فضل سے موت بھی آپ دونوں کو جدہ نہ کر پائیے سب کچھ اسی کا ہی ہے سلام علیکم جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اللہ آپ لوگوں پر اپنی نیامتیں نازل کرے جو کچھ بھی آپ نے آج کیا آپ سب ہی مسلمان عورتوں سے بہتر ہیں اور آپ امہ حکیم اکریمہ کے جانے کے بعد اللہ آپ کو آسانی دے انہیں اللہ کے ہی سپورت کر دیں رہتی تاریخ تک جب بھی مسلمان یرمک سے ہو کر جائیں گے انشاءاللہ تو کہیں گے یہ اکریمہ کی قبرگاہ ہے اور ساتھی ساتھا یاش ابن عبی ربیع سلامہ ابن حشان اور صحابہ رسول اللہ بھی دفنے یہ شام میں اسلام کی شروعات ہے اور یہ جو سب یہاں دفن ہیں یہ ان کی چابیاں اللہ ان سب کو اپنے امان ملے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اپا جی ٹھیک ہو جائیں گے اسلام علیکم اگر آپ کی اجازت ہو تو اندر آ سکتا ہوں اندر آجاو ابا سلیمان آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ابا سفیان بلکل ٹھیک آپ نے معافی تلافی کر لی ہے اپنی ایک آنکھ پیش کر کے یہ اسی کی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا اگر میں اپنی دوسری آنکھ بھی کھو دیتا اللہ نے ہمیں عزت بکشی ہے فتح دے کر جہاں تک آنکھ کی بات ہے دمشق جیت کر اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا ابا سلیمان بات مانو لوہا کرم ہے ہمیں چوٹ کر دینی چاہیے ہم کریں گے انشاءاللہ میرے بیٹے یزید کے بارے میں کیا رائے ہے اس نے بڑی بہدوری کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور اللہ سے کیا اپنا وعدہ پورا کیا ہے کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کی آنکھ کا تارہ ہے کونسی آگ ہے ابا سلیمان کونسی آگ کونسی آگ آپ ٹھیک ہو جائیں گے ابا سلیمان ٹھیک ہو جائیں گے پیٹے رہو میرے بیٹے اللہ تمہیں شفاہ دے میں ٹھیک ہوں آپا جی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے راستے پر لڑتے ہوئے دیکھا اپنے ابا سویل ان امر کے ساتھ مجھے بھی خوشی ہوتی کہ اگر میں بھی اپنے بھائی اب دلیلہ کے ساتھ جا کر مل جاتا اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اسلام نے ہمیں کتنا تبدیل کر دیا ہے میں پرانے زمانے کے ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جب میں لوگوں سے کہتا تھا اپنے باپ داداؤں کا دین بلکل نہ چھوئی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور ان کے اقاہت کو مضبوطی سے پکڑ دیا الحمدلہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے میرے بیٹوں کے دین کی ہدایت تھی دین اسلام اور مجھے فقر ہے کہ دین اسلام میں میرے بیٹے مجھ سے ہاں کی نکل گئے اللہ میرے بیٹے ہوتا اللہ پر اپنی برمتاز رکھیں موسیقی آپ نے مجھ سے وہ خبر کیوں چھپائی جو مجھے گہروں سے سننے کو ملی اللہ رحم کرے ابوبکر پر وہ واقعی مجھے عمر سے زیادہ عجیز تھے کیونکہ ابوبکر کے بعد عمر ہمارے کھلیفہ ہیں تو اللہ نے مجھ پر ان کی اطاعت لازم کی ہے مجھے ان کا حکم آننے میں کوئی کرہات محسوس نہیں ہوتی کہ میں سپائیوں میں جا کر شامیل ہو جاؤں ابوبیدہ کے جھنڈے تلے لڑ سکوں اوہ واللہ ہی میں یہاں عمر کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ عمر کے رب کے لیے آیا ہوں اگر آپ اس بات کا تذکرہ پہلے ہی کر دیتے تو مجھے آج اتنی شرمندگی محسوس نہ ہوتی آپ نے صحیح کہا واللہ ہی میں بھی خود کے لیے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں میں آپ کا مزا کرکرہ نہیں کرنا چاہتا تھا اتنی مبارک فتح کے بعد جبکہ آپ تو خود اللہ کی تلوار ہیں میں بھی شدید شرمندہ ہوں فواللہ ہی ابو سلیمان مجھے دنیا کی شانوس وقت نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے یہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے یقین جانو ہم دونوں بھائی ہیں اللہ جو وجل کے حکم کی تعمیل کر رہی ہیں آپ کا مقام پہلے کی طرح برقرار رہے گا نہ منصوب کریں گے نہ جنگ لڑیں گے آپ کے بغیر فکر نہ کریں ابو بیدہ میں کیسے آپ کی مخالفت کر سکتا ہوں جبکہ ایمان میں آپ مجھ سے آگے ہیں رسول اللہ نے بھی آپ کو ایمین کا خطاب دیا اور اب میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں خود کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا اور زندگی بھر آپ کا وفادار رہوں گا موسیقی بھر آپ کے پاب Dios سید القیسر تم دو جانتے ہی ہو کہ یہ ارموک میں کیا ہوا اور قسطنطنیہ میں بھی کچھ مسئلہ ہو گیا ہے جس کے لئے مجھے فوراں نکلنا ہوگا آج کے بعد میں وہیں سے شام کے حالاتوں کی جانکاری لوں گا اور جتنا بھی ممکن ہوا تمہارے لئے وہاں سے مدد بھیجوں گا مسلمین کو روکو اور جتنا بھی ہو سکے انہیں مصروف رکھو اتنے کم وقت میں اتنے بڑے نقصان کی بھرپائی کر پانا ناممکن ہے یہ سب خدا کی مرضی ہے الویدہ اے سوریہ الویدہ اب تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا یہ کیا بھاؤ دیئے ہیں ایک درہم کی دو مٹھی ایک درہم کی دو مٹھی بھلا اتنے مہنگے کیوں میں کسی کو مجبور نہیں کرتا امیر المومنین جس کو جہاں سستہ ملے وہ وہاں سے جا کر لے لے اگر کوئی اور اپنا مال سستہ بیچے گا تو بھلا تم سے مال کوئی کیوں خریدے گا اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ لیکن میں جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو جب کسان اپنی فصل لے کر مدینہ آتے ہیں تم سب سے پہلے جا کر سارا مال خرید لیتے ہو تاکہ بزار میں اپنی منمانی کر سکو تم بیواؤں اور مسکینوں کا مال لے کر اگھٹا کر لیتے ہو یا واللہ اس بزار میں تمہاری منمانی نہیں چلے گی اس بزار میں کوئی منمانی نہیں چلے گی جو کوئی بھی مدینہ مال لے کر آتا ہے لوگوں کو بیچنے کے لیے وہ عمر کا مہمان ہوگا وہ جتنا چاہے بیچ سکتا ہے اور جتنا چاہے روک سکتا ہے ایک در ہمکی چار مٹھیا بیچو ورنہ نکل جاؤ اس بزار سے ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ مجھے معاف کریں امیر الموبنین میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کرنا ظلم اور حرام ہے اور یہ بھی اے بزار والو جو کوئی بھی ہمارے بزاروں میں تجارت کرنا چاہتا ہے اسے حرام اور حلال میں اچھی معلومات ہونی چاہیے تاکہ اس کے کام سے کوئی ظلم اور نائنصافی نہ ہو ورنہ اس کے آمد سود اور حرام ہو سکتی ہے جانے ان جانے میں کیا میری بات سمجھ آئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں سارے بزاروں میں علیمہ تینات کروں گا جو تم پر نگرانی رکھیں گے حسابات کو صحیح رکھیں گے اور حلام اور حلام نفرق بتائیں گے اور کوئی بھی اپنے اوپر ہوئے ظلم پر خاموش نہ رہے گا یا امیر المومنین یا امیر المومنین خوشخبری ہے یا امیر المومنین یرموک سے اللہ کی طرف سے مدد آئی اور بڑی فتح بل گئی یہ ابو عبیدہ کا قاسد ہے اب جب اللہ نے ہمارے ساتھیوں کو یرموک پہ فتح دی ہے ہمارے ساتھی اب دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کر کے جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا ہے جتنا زیادہ شکر ادا کروگے اللہ ان پر اور ہم پر اپنی رحمت برسائے گا آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ امیر المومنین نے خالد کو لشکر کسی پیسالاری سے کیوں ہٹا دیا جبکہ ہمیں ان کی کارناموں کا علم ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کسی حسد یا خیانات کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ اس فیصلے کی تین وجوہات ہیں پہلی یہ میں نے ہر بار لوگوں کو دھراتے ہوئے سنا کہ خالد کا مقام کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا اور یہ بھی کہ بغیر ان کے نہ یہ ہو سکتا ہے نہ وہ ہو سکتا ہے ان کا مرتبہ کہیں انسانوں سے اوپر نہ اٹھ جائے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف ایک اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے کیا ہوگا کہ اگر خالد نہ رہے تو ان کی موت کے بعد کیا اسلام کمزور پڑ جائے گا تو کیا پھر اللہ اپنے کیا وعدہ پورا نہ کرے گا جبکہ ان سے پہلے کائنات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ بھی نہیں رہی اور دین اللہ کے وعدے کے مطابق بڑھتا چلا گیا وہ ملک ناکام ہو جاتا ہے جو صرف ایک انسان کے بھروسی رہتا ہے اگر وہ انسان نہ رہا تو سارا انتظام ختم ہو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ صوبے دار اور سپیہ سلار کی اتناتی میں خالد کا نظریہ مجھ سے الگ ہے وہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں اور ذرا بھی نہیں ہلتے ان کا ماننا ہے کہ صوبے داروں کو ازاد ہی ہونی چاہیے تاکہ صوبے کے معاملات میں وہ جیسے چاہیں ویسا فیصلہ لے سکیں خلیفہ سے مشہورہ لیے بغیر جبکہ میرا ماننا ہے کہ خلیفہ اپنے عمال کا ہی نہیں بلکہ صوبے داروں اور سپیہ سلاروں کے عمال کا بھی اللہ کے سامنے ذمہ دار ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ صوبے دار اور سپیہ سلار صرف جنگ لڑنے اور لشکروں کی قیادت کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی لڑائی کرنا بلکہ جتنا ہو سکے جنگ سے بچا جائے کیونکہ ہمارا مقصد اسلام کی دعوت دینا ہے گورنر اور امیروں کا کام لوگوں کی سیاست دانی انصاف پسندی معاشرے میں امن و امان اور ان کے حقوق کی دیکھبال کرنا ہے جلدے ہی شام اسلامی ریاست کا حصہ بن جائے گا تب سیاست کے معاملات جنگ کے معاملات سے کہیں بڑھ کر ہوں گے ابو عبایدہ کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی صحبت میں زیادہ وقت بٹایا ہے اور وہ زاہد عابد اور لوگوں پر نرمی کرنے والے ہیں اگر خالد ان کے ماتحت اپنے جنگی تجربے کو استعمال کرتے ہیں تو ہم مطمئن ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو تبدیل کر پائیں گے اور ہم زمانت دیتے ہیں کہ تلوار لوگوں کی حکمت عملی سیاست دانی اور معاملات کے بیچ کبھی نہ آئے گی اور یہ حکومت کا ایک بنیادی حصول ہے میں نے اپنی رائے آپ لوگوں کے آگے رکھ دی ہے تاکہ اب لوگ اس بارے میں بات کرنا بند کر دیں اور باقی لوگوں کے دماغ سے بھی شک کو دور کر دیں بس یہی میرا نظریہ ہے اگر میں صحیح ہوں تو اللہ اس کا جزائے خیر دی اور اگر غلط ہوں تو ساری خطہ میری ہے خود کو ایک لمبے وقت کے لیے تیار کر لو ہمیں اپنی ٹکڑیوں کو باٹھ کر پانچوں دروازوں پر تینات کر دینا چاہیے ایک دروازے پر میں ایک دروازے پر خالد اور ہم ریزید اور شرابیل کو الگ الگ دروازوں پر تمہارا امیر کون ہے کہو اللہ تمہیں ہدایت دے ہم اربی ہیں شام کے تعلق ہے جافنا سے بنوگستان نیعمت والے لوگ ہیں اور اچھے بادشاہ بھی اسلام سے پہلے آپ لوگ ہمارے لوگوں کا بڑا خیال رکھتے تھے جب وہ یہاں آتے تھے تجارتی کافلے کے ساتھ اسی لیے ہم یہاں کچھ بتانے آئیں حالانکہ ہم وہی دیم مانتے ہیں جو روم کا ہے لیکن نسل اور زبان میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں ان کے ظلم اور ستم کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ ہمیں زلط کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جبکہ ہم خاندانی طور پر شریف اور ان زمینوں کے مالک ہیں شام میں جن علاقوں میں آپ کا قبضہ ہے ہم نے آپ کا انصاف وہاں دیکھا ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یقین جانے ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جس کی ہم قیادت کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو وہ چیز بنا کر دیں گے جو آپ کو ان حالاتوں سے آزاد کر دے گی گول آف ہےگنے والی گلیل جسے بنانا ہم نے رومیوں سے سیکھا ہے اگر آپ چاہے تو ہم آپ کو اس کو بنانے میں مدد کر سکتے ہیں تو ہم اپنی زبان کے پکے ہیں لیکن بدلے میں کیا ملے گا ہمیں آپ کی زبان کا اعتبار ہے اور آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں ہم اللہ کی حکم کی اطاعت کریں گے اور رسول اللہ کی وسیعت کی پھر خلیفت الرسول اللہ اور ان کے بعد امیر المومنیم کی وسیعت نہ تو آپ کو آپ کا دین چھوڑنے پر مضبور کیا جائے گا کہ جان اور مال کی پوری پوری حفاظت کی جائے گی آپ اپنے ملک میں ازادی سے فیصلہ لے سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے اور جب تک آپ امن و امان اور انصاف قائم رکھیں گے یہ ملک آپ کے اختیار میں رہے گا اگر آپ کنی معاملات میں ہم سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تب ہم اپنے قانون کے حساب سے فیصلہ کریں گے اور ہم آپ پر ایسا کوئی محصول اور جزیہ نہ لگائیں گے جسے آپ ادا نہ کر سکیں وہ محصول جسے ہم جزیہ کہتے ہیں وہ زقاعت سے بھی کم ہے جو ہم پر لاغو ہوتا ہے اور دین میں عبادت کا ذریعہ ہے اگر ہم آپ پر وہ جزیہ لگائیں جو سارے مسلمانوں پر فرض ہے تو یہ دین میں زبردستی ہوگی جو کی اسلام میں حرام ہے اللہ فرماتا ہے دین میں کسی بھی طرح کی زور یا زبردستی نہیں ہوگی اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے اگر ہم نہ کر سکے تو اس کے عوض میں ہم آپ سے کبھی کچھ نہ لیں گے ہمیں آپ کی شرط منجور ہیں جہاں تک گھراؤ کی بات ہے تو چھے مہینے تک ہمیں خانے پینے کی کوئی دکت نہیں آنیا والی اور وہ زیادہ دن تک تھنڈ بردست نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں سہراؤں کے غرم موسم کی عادت ہے اور نہ ہی انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے وہ اس قلعے میں سیندھ لگا سکے اس کا مطلب ہم یہاں پر پوری طریقے سے محفوظ ہیں محفوظ ہیں موسیقی یہ دودھ انہیں واپس کر دو تم نے اس دودھ کے اندر پانی ملایا ہے کیا تم نہیں جانتے ملاوٹ کرنا حرام ہے اور اللہ اس کی سزا دے گا ان کا پیسہ انہیں واپس کرو میں چاہتی ہوں یہ دودھ تم اپنے گھر لے جاؤ اور جا کر اپنے خاندان کو پلاو اگر تم نے نہیں کیا تو میں یہ سارا یہ ہی ڈالتوں گی اور ان سب لوگوں کے سامنے تمہیں بزار سے باہر پھیکنے کا حکم دے دوں گی اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو تمہیں بزار سے باہر کر دیا جائے گا اور اس کی سخت سزا بھی ملے گی میرے کام میں دخل اندازی کرنے والی آپ ہوتی کون ہے کس کے حکم سے آپ یہ سب کر رہی ہیں سبحان اللہ پہلے چوری اور اوپر سسینہ جوری مجھے ماف کر رہے ہیں میرے المومینی نہیں لیکن یہ اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں بزار کے لئے افسروں کو نقرر کروں گا تاکہ وہ سب پر نظر رکھ سکیں اور لوگوں کے بیچ ہوئے اختلاف کو بھی دور کریں یہ خاتون شفا بنت عبداللہ ہیں میں نے ان کو بزار پر نظر رکھنے کے لئے تینات کیا ہے جو بھی ان کا حکم ہوگا وہ عمر کا حکم ہوگا جو بھی سزائی مقرر کریں گی وہ میری طرف سے ہے اگر آپ کو حرام اور حرال میں فرق نہیں معلوم اور جاننا چاہتے ہیں تو ان سے سوال کریں یہ آپ کو حق بات بتائیں گی اور ان پر مجھے پورا بھروسہ ہے اس کے لئے کیا سوچا ہوں کہ اس دودھ کو لیزا کر وہ اپنے گھر والوں کو دیں یا ہم اسے یہی بھیگ دیں گے اور اگر اس نے دوبارہ ایسا کرنے کی ضرورت کی تو اسے اس بزار سے اٹھا کر باہر کا راستہ دکھا دیں گے اگر میں نے اسے پہلے دیکھا ہوتا تو سب سے پہلے میں بھگاتا ہوں اجھ شفا کے فیصلے پر میں مہر لگاتا ہوں اب ان کے سنو اور اطاعت کرو جاؤ اور اپنے اپنے کاموں پر لوٹ جاؤ یہ دودھ اسے واپس کر دو یہ کیا ہوا اللہ کی مرکت ہے یہ تو اللہ کا عذاب ہے اے لوگو اے لوگو اپنے آپ کو اس فتنے سے بچاؤ کیونکہ یہ تمہیں نماز میں سست کر دے گا اور تمہارے جسم کو بھی خراب کر دے گا تمہارے لئے بیماریاں لائے گا اپنے خانے میں تبدیلی لاؤ جو آپ کو صحت مند رکھے اور فضول خرچی سے بچو اور تب آپ بہتر دھنگ سے عبادت کر پاؤ گے موسیقی 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 آپ کا مرتبہ بلند رہے شہزادی بران آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا جب میں نے آپ کو خوراستان میں پیغام بھیجا مجھے معلوم تھا آپ ہی ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں اور میں بھی یہ زمداری قبول نہ کرتی سوائے اس حقیقت کے کہ ملکہ اعظر میں دخت اور اس کا سپیس الارت سیاہ وکش اس ریاست کو ختم کرنے کی فراق میں ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے ہزاروں سال پہلے بنائی تھی ان سارے سازدانوں نے مل کر اس ملک کی باگ دور میرے ہاتھوں میں سوپتی ہے یہ سب جانتے ہیں کہ مجھے اس تخت سے زیادہ ملک فارس کی حفاظت پیاری ہے اس لئے ضروری ہو گیا تھا کہ اعظر میں دخت اور اس کے سپیس الارت سے چھٹکارہ پایا جائے اور ملک فارس کے تخت کو پانے کی جنگ کو ختم کیا جائے ہم نے کام کو انظام دیا شہزادی ہم نے اعظر میں دخت اور قاتل شیعہ وکش سے چھٹکارہ پا لیا ہے میرے اببہ ان کے پہلے شکار تھے اس سے اچھا کچھ بھی نہیں کہ میں نے اپنے اببہ کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا اس ظلم کے بدلے میں یہ وفادار لوگ اب آپ کے ساتھ ہیں اور میں بھی انہی کی طرح آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں بس آپ حکم کریں یہ میری اوٹنی کا دودھ نہیں لگتا اس کا ذائقہ الگ ہے صحیح کہا میرے المومینین تو کہاں سے لائے ہوئی سے یا میرے المومینین آپ کے اوٹنی کا سارا دودھ اس کے بچڑے نے پی لیا اسی لیے میں نے دوسری اوٹنی کا دودھ پیش کیا مجھے آگ میں ڈھکیلنا چاہتے ہو یا میرے المومینین کیا آپ مسلم موشری میں سے نہیں ہیں آپ کبھی اس پر اتنا ہی ہیں کہ جتنا باقی لوگوں کا یہ تو بس پینے کے لیے دودھ ہے مسلمانوں کی ملکیت سے تب تک حرام ہے جب تک اس پر لوگوں کی منظوری نہ ہو تو جو آپ کے اور ہمارے جینے کے لیے ضروری ہے انہیں تو کم سے کم منظور کرالیں جب سے آپ نے ریاست کا بھار سمالا ہے لوگوں کے مسئلوں کے لیے آپ نے خود کی تجارت چھوڑ دیا نہ ہی ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے زیادہ بچہ ہے اور نہ ہی آپ کوئی بصیفہ لے رہے ہیں بیترمال سے ہماری مدد کے بینے یہ بلکل بھی ممکن نہ تھا جب ہمارے عظیم شہنشہ رخصت ہوئے تو یہ تخت جیتنے والوں کی ملکیت بن گیا ہر امیر کی نگاہ اب اس پر ہے انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس تخت کے لیے وہ لڑ رہے ہیں وہ تخت ان کے ہاتھوں سے نکل کر عرب کے پاس بھی جا سکتا ہے اور تم سے پیس الار اگر ہمیں ایک ساتھ اکٹا نہ ہوئے تو وہ وقت قریب ہے جب عرمدائن ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب عرب فارس پر حکومت کرے گا اور ہم گلام من جائیں گے اس سے بہتر تو موت ہے صحیح کہا شہزادی موت بہتر ہے تو جلدہ ہی کچھ کرو اس سے پہلے کی تیر ہو جائے مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی ایک اور فوج ہے جو الہیرہ کی طرف پر چلی ہے تاکہ وہاں ان کی دوسری فوج سے مل سکے آپ تو جانتی ہیں شہزادی خسرو پرویز کے باقی بیٹے جان کے در سے اس وقت سے گائب ہیں جب سے شروعے نے ان کے والد خسرو اور بیٹوں کا قتل کر دیا تب باقی امیر اس تخت و تاج کو پانے کے لیے ایک دوسرے کی خون کے پیاسے ہو گئے نتیجہ آپ سے دشمنی اور اندرونی جنگ خسرو کی اولادیں ہی اس تخت و تاج کی اصلی حق دار ہیں لیکن وقت اور موجودہ حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم انہیں ڈھوڑنے جائیں اور کسی ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں صرف آپ ہی ہیں جو سب کو ایک ساتھ لے کر چل سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو دس سال تک اس تخت کو سنبھالنا چاہیے تاکہ ہم عربوں سے نپٹ سکیں اور دوبارہ امن و امان قائم ہو جائے اب اس ملک کی باگڈور واپس خسرو کے حق داروں کے پاس جا سکتی ہے ہاں بالکل صحیح کا اگر ایسا ہی ہے تو سپے سلا رستم ہمارے وزیر ہوں گے اور فوج ہی قیادت بھی کریں گے اس کے علاوہ یہ جن کے دوران ہمارے ریاست کے مسلوکوں بھی سمبھالیں گے الفہ روزان آپ ان کی وقالت کریں گے اور ریاست کے معاملوں کو بھی دیکھیں گے جب رستم فوج کی قیادت کریں آپ کے تخت کی قسم ملکہ میں آخری ساس رہنے تک اس کی حفاظت کروں گا آپ فارس کی تختیر آپ کے ہاتھ میں مزیر اعلیٰ اور سپے سالار میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسلمانوں کے مال سے کچھ بھی نہ دوں گا اس وقت میرے پاس کافی کچھ تھا اب کچھ بھی نہیں تو اس سے مجھے کیا لینے کی اجازت ہے امیر المومنین آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں صحیح کہا یا تو ہم منظور کریں گے یا ہم آپ کو اپنی رائے بتا دیں گے ایک سواری جو مجھے حج اور عمرہ کے لیے چاہیے اور دو جوڑی کپڑے گرمی کے لیے اور دو جوڑی سردی کے لیے میرے گھرواروں کے لیے کھانا اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے میرا حصہ بلکل حق بار کہ آپ لوگوں کو یہ منظور ہے ہاں یا امیر المومنین ہم میں سے سب سے اچھا کھانا سب سے بڑیا سواری اور سب سے اچھے کپڑے جسے ملیں وہ آپ ہیں واللہ ہی جو کچھ بھی تم نے کہا اس میں تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے ضرور تم اس میں میرا کوئی فائدہ ڈھونڈ رہے ہو جبکہ میں تمہاری ہمیشہ بھلائی ڈھونڈتا ہوں کیا جانتے ہو ان لوگوں کے بیچ میری حیثیت کیا ہے ہماری مثال ایک جماعت کی طرح ہے جو ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ان کے مال کا ذمہ ایک انسان کے پاس ہے جو کہ اس کی زمانت لیتا ہے تو کیا یہ صحیح ہوگا کی وہ حمانت میں خیانت کر دے نہیں امیر المومنین تو ان کے ساتھ یہی میرا مسئلہ ہے یہ انسان ایسے کیوں چل رہا ہے کب سے عقیدت کا مطلب بدحواسی اور مسیوت زدہ دکھنا ہو گیا ہے کیوں ہمارے دین کا خاتمہ کرنے پر تلے ہو اللہ ہدایت دے سر اٹھا کر چلا کر اور اسلام کی عظمت کو جاہر کرو بھلا کیسے لوگ سوچ لیتے ہیں کہ زندگی کے بیچ میں مردہ دکھنا عقیدت ہے کیوں سر جھکا کر بات کرتے ہیں اور نزاقت سے چلتے ہیں بلکہ نماز کے دوران کندوں کو جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیا ان اللہ کا خوف نہیں رہا کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں کہ لوگ ان پر ڈھونگی ہونے کا شک کر سکتے ہیں ریاکاری خود کو مجبور دکھانے میں بھی ہو سکتی ہے جس طرح تقبور دکھانے میں ہو جاتی ہے اور دونوں کا مقصد دوسروں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں دین میں بھی اور دنیا میں بھی ہمیں معلوم چلا ہے کہ مسلمانوں کی نئی ٹکڑی ابھی تک اراغ نہیں پہنچی ہے اور ان کا وہ سپیس الار اس کے پاس کل ملا کر کچھ ہزار سپاہی ہی ہیں بہتر ہوگا کہ مدد آنے سے پہلے ہی ہم اس پر حملہ کر دیں ہم دو فوجیں بھیجیں گے ایک فوج الہیرہ جائے گی جس کے سپاس آلار ہوں گے جابان اور دوسرا لشکر ہماری فوج سے دو دریاؤں کے درمیان جا کر ملے گا جس کی قیادت کر رہے ہوں گے نرسی میرا خیال تھا کہ آپ ان دونوں فوجوں کی قیادت کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے میرا منصوبہ کچھ اور ہے میں ایک کے بعد ایک فوج بھیجوں گا یہ دشمن کے لیے بہت مشکل ہوگا اور مجھے ڈر ہے کہ امیر اور سپیس الار شہزادی بران کے خلاف ساجش کر سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی اس کا سامنا کیا ہے ہماری ریاست کو مسلمانوں سے زیادہ ان لوگوں سے خطرہ ہے میں دونوں ہی ذمہ داریوں کو بخوبی نہیں بھاؤں گا اور کسی کو بھی شک کرنے کا موقع نہیں دوں گا موسیقی بھی شکریہ موسیقی 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 بہت ہو خیباز موسیقی 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 موسیقی